دوستو کیا آپ ایک crack software کو use کرتے ہیں؟ افکرس کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سسٹم میں یا لیپٹو میں اس وقت آپ ایک crack software کو install کر کے رکھاؤ اور آپ اس کو use کرتے ہوں daily basis کی routine میں دوستو اگر آپ future میں crack software کو use کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو use کرنے سے کون کون سے ہمیں نقصانات کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے اور ایک crack software کو use کرنے سے کون کون سے فائدے ہمیں مل سکتے ہیں تو دوستو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ بتانے والا ہوں ہلو گوائیز میرے نامی ادنان خان آپ دیکھیں ٹیکنیکل اصلاح جی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں اگر آپ چینل کی اوپر نہیں ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر رہے ہیں ہم سے ٹیکنالوجیز کے لیٹر میں ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں دوستو یہ کریکس اور فیر کے یوز کرنے سے کون کون سے نقصانات ہمیں مل سکتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کریکس اور فیر ہوتا کیا ہے اور کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں دوستو مان لیجیے کہ آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر سے ایک پیڈ ساپٹیئر کو ڈالنوڈ کیا ہے اور اس کے اوپر وارٹر مارکنگ کا ایشو آ رہا ہے جیسے ہی آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس ساپٹیئر میں سے کچھ پیچ فائلز کیگنز فائلز کو روک کے ہم اس کو موڈیفکیشن کر کے ہم جب اس سے فری اسیس لیتے ہیں اپنے کام کو استعمال کرنے کے لیے اس کے وارٹر مارکنگ کو ختم کرنے کے لیے تو اس کو ہم ایک کریک ساپٹیئر کہتے ہیں دوستو ایسے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کریک ساپٹیئر کو ڈالنوڈ کر لیتے ہیں لیکن ان کو اس کی نقصانات یعنی کے ڈس اڈوانٹیجز کا نہیں پتا ہوتا تو اگر آپ ایک کریک ساپٹیئر کو ڈالنوڈ کرتے ہیں تو آپ کی اس کے ڈس اڈوانٹیجز یعنی کے نقصانات کے بارے میں اچھے سے پتا ہونا چاہیے تو آئیے جان لیتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ دوستو سم ٹائم آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر جاتے ہیں ایک سافٹوئر کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پھر اسے آپ کنورٹ کرتے ہیں کریک سافٹوئر میں اور جیسے آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے میں بہت ساری ایسی انوانٹڈ فائلز جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہیں اور آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے ریم اور سی پی ایو کو وہ زیادہ یوز کرتے ہیں زیادہ وہ ہارڈ ورکنگ میں لے جاتے ہیں دین کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سسٹم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے لیکن آپ کو اس یہاں پہ لگتا ہے کہ آپ کے سسٹم میں وائرس آ گیا ہے اور وائرس کی وجہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہینک کر رہا ہے لیکن وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کریک سافٹوئر کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور اس میں کچھ انوانٹڈ فائلز جو ہیں وہ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو گئی ہیں تو ایسی میں آپ نے کنٹرول پینل میں جانا ہے نہیں پتا لیکن وہ انسٹال ہو گئی ہے اور دوستو جیسے آپ ایک کریکس آفٹوئر کے انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جا کے چیک کرنا ہے اپنی کنٹرول پینل پہ وہاں پہ جا کے آپ چیک کریں اگر کوئی انوانٹڈ فائلز جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا لیکن وہ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو گئی تو اس کو آپ نے کنٹرول پینل پہ جا کے اچھے طریقے سے چیک کر کے اس کو ڈیل کر دینا حالانکہ میں آپ کو ریکمینڈنٹ نہیں کرتا لیکن پھر بھی اگر آپ نے کنٹرول پینل پہ جا کے لازمی فائلز کو چیک کر لیں جو فائلز آپ نے انسٹال کی ہیں وہ ہی انسٹال ہیں یا ادھر فائلز جو ہیں وہ انسٹال ہیں اگر ادھر فائلز انسٹال ہوں تو آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے اور خود کو آپ نے سیپ رکھنا ہے دوستو دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ کسی کنٹرول پینل کو دانلوڈ کرتے ہیں تو اس میں نائنٹی پرسنٹ چانسیں دے کہ آپ کے سسٹم میں وائرس آ سکتا ہے ایسے میں یوں ہوتا ہے کہ کوئی ہیکر جو ہے وہ اس کو ڈیویلپ کرتا ہے یا کوئی موڈیپکیشن کر کے اس میں کوئی ایسی فائلز انکلوڈ کر دیتا ہے جو بعد میں آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو کے آپ کے سسٹم کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اسیس کر کے کنٹرول ہیکر کے پاس چلا جاتا ہے تو ایسے میں آپ نے دہا رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی فائل جو ہے وہ آپ ڈانلوڈ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اور اس کے بعد جو کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ آپ کے اوٹو انسٹال ہو جاتا ہے آپ کے سسٹم میں یا لیپٹوپ میں تو وہ جیسے ہی آپ اس کے اوپر اپنی اسیس دیتے ہیں تو اس کوڈ کے ذریعے آپ کے سسٹم کے جتنا بھی ڈیٹا ہے لیپٹوپ کا ڈیٹا ہے اس کو ہیکر لیا جاتا ہے اس کی اوپر اسیس ٹوٹلی جو ہے وہ ہیکر کی ہو جاتی ہے اور دھیان رہے کہ اگر آپ کسی کریک سافٹوئیر کو انسٹال کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ رسک بھی جھیلنا پڑ سکتا ہے so be careful دوستو نمبر ثری کی بات کریں تو یہ کامن پرابلم ہے بہت سارے ملٹیپل یوزرز کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اور کر رہے ہیں جیسے آپ کسی سافٹوئیر کو انسٹال کرتے ہیں جو کی کریک سافٹوئیر ہے تو اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کا جو کروم براؤزر ہے یا فائر فوکس سے اس کا ہوم پیج دیفالٹ اوٹو چینج ہو جاتا ہے تو اس کو چینج کرنے کے جتنے بھی آپ کوشش کر لیں تو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ملیسیس کوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ کریک سافٹوئیر کو انسٹال کرنے کے ساتھ آپ سسٹم میں انسٹال ہو سکتا ہے اور آپ کے سسٹم کے جتنے بھی سیٹنگ اس کو دیفالٹ کر کے اس کو وہ اپنے حساب سے مینج کر دیتا ہے لیکن بعد میں آپ اس کو پروپر طریقے سے چینج نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو اس پروبلم کو سالپ کرنے کے لیے آپ کو مالوئر بائرز جو ہے ایک سافٹوئیر ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے اس کا ٹائل ورجن آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو انسٹال کریں اور ایسے چھوٹے موٹے جو بھی مسلم سائل ہیں کریک سافٹوئیر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ اچھی طریقے سے مینج کر سکتے ہیں دوستو نمبر فور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ ایک سافٹوئیر کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پھر رار سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور زیپ فائل میں اسے کنورٹ کر کے جب انسٹال کرنے لگتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک زیپ فائل کا اپشن آتا ہے جو کہ جس کے اوپر ایک پاسفرڈ انسیٹنگ آپ بولتے ہیں وہ وان ٹو تھری بھی ہو سکتا ہے وہ ملٹیپل ویز میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسے میں کیا ہوتا ہے کی حیکر جو ہے وہ اس کی ایک فائل ایک ڈبلیکیٹ پیج بنا رہتا ہے جس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اپنی ڈیٹیلز دیتے ہیں دین اس کے بعد آپ کے سسٹم کو حیکر لیا جاتا ہے تو ایسے میں آپ نے اچھے طریقے سے خود کو کور رکھنا ہے جسٹ وان پاسفرڈ ہی آپ نے مام پر سیٹ کرنا ہے جو کہ وہ اس کو فائل کو اپن کرنے کے لئے پاسفرڈ ہوگا وان ٹو تھری بھی ہو سکتا ہے آپ نے ملٹیپل ویز میں اس چیز کو نہیں لینا اس لئے آپ نے اپنی جتنی بھی پرسنل انفرمیشن ہے اس کو سیو رکھنا ہے جسٹ وان ٹائم پاسفرڈ دینا ہے جس کو اوٹی بھی بولتے ہیں وہ پاسفرڈ ہوتا ہے وہاں پہ وان ٹو تھری لگائیں اور آپ کو زیپ فولڈر کے اوپر سیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو ملٹیپل ویز کا کوئی بولتا ہے یا کہتا ہے ایسے کریں ایسے کریں تو ایسے میں آپ نے اس چیز کے اوپر نہیں جانا اور اس چیز کو آپ نے نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے پرسنل ڈیٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے دوسرے نمبر فائل کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کے سسٹم میں امپورٹن ڈیٹا فائلز ویڈیوز آڈیوز اور بہت ساری امپورٹن ڈاکومنٹس ہیں جس کا لوس ہونے سے آپ کو بہت سارا مسئلی مسائل کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے تو ایسے میں اگر آپ ایک کریک سوٹوئر کو انسٹال کرتے ہیں اپنے پی سی اے لیپٹو میں تو ایسے میں آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی کریک سوٹوئر کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں اپنے پی سی میں آپ کی ہارڈ ڈسک کو نقصان پہنچ سکتا ہے پروپر طریقے سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کرپٹ ہو سکتا ہے آپ کی جتنی بھی انفرمیشنز ہیں ایچ ان ایوری تینک آپ کا جو ہے وہ کرپٹ ہو سکتا ہے تو ایسے میں میں آپ کو ایک سیجیشن دیتا ہوں کہ آپ اپنے ڈیٹے کو کریک سوٹوئر انسٹال کرنے سے پہلے کسی اور پین ڈرائیب میں کسی ہارڈ ڈسک میں آپ اس کو جو ہے وہ کاپی کر لیں یا اس کا بیک اپ آپ رکھ لیں تو ایسے میں آپ اگر کریک سوٹوئر انسٹال کرتے ہیں تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ سیف رہ سکتا ہے ایسے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کریک سوٹوئر انسٹال کرنے کے بعد جیسے ہم اپنی ہارڈ ڈسک کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ایک شارٹ کٹ وائرسز جو ہے آپ کے ڈیٹے کی وہ بن جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کا ڈیٹا لوس ہونے سے بچ سکتا ہے اور لاسٹ پہ آپ کو ایپورٹنٹ آئیڈیاز اپنے پوائنٹ آف ڈیو سے میں دی رہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کریک سوٹوئر کو استعمال نہ کریں دوستو دیکھیں تھوڑے بہت ہی پیسے ہیں اتنے سارے جھنجٹ جتنے بھی پرشانیاں ہیں ان سے آپ ایزیلی بچ سکتے ہیں تین ہزار چار ہزار یا دو ہزار کی قریب بھی جو ہے وہ سوٹوئر کے پیسے ہوتے ہیں جن کو ہم پیڈ سوٹوئر بولتے ہیں تو آپ ان کو پیڈ کریں اور آپ اس کو یوز کریں اچھے طریقے سے اگر آپ کسی بھی فائل کو موڈفکیشنز کے بعد روکتے ہیں اپنے سسٹم انسٹال کرتے ہیں آپ کو ڈیٹے کلوس ہو سکتا ہے آپ کی پرائیویسیز کلوس ہو سکتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر یتنے فیس بوک کی انسٹرگرام وغیرہ کے پاسورڈز ہیں ان کو مسئلہ مسائل بن سکتا ہے آپ کے سسٹم کا ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے بہت سارے نقصانات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسے میں تھوڑے سے پیسے پی کریں اور آپ ایک پیٹ ساپکیر کو یوز کریں تاکہ آپ کا سسٹم بھی سیو رہے اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بھی ریلیکس رہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ چینل کی اوپر نہیں ہوئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ایسے ٹیکنالوجیز کے لیٹر میں ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ